اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل طیب یوڈوب چینل فرینڈز اگر آپ لوگ بھی ٹک ٹاک کی اپلیکیشن کو پر ویڈیوز بنائے بغیر آن لین ارننگ کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ کو ٹک ٹاک کے ویڈرہ کے والے سے کافی زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہوں گے کیونکہ کافی زیادہ دوست اس والے سے پرشان ہے کہ انہوں نے ٹک ٹاک سے جتنی بھی آن لین ارننگ کی ہے انہیں سم میں لوڈ کی صورت میں مل رہی ہے جو کہ ان کے لیے اتنی زیادہ یوزبل نہیں ہے اور کچھ دوست اس والے سے پرشان ہوتے ہیں کہ وہ جو ٹک ٹاک کی آن لین ارننگ کو جیس کیش اور اسی پیسہ کونڈ میں جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کا ویڈرہ فیلڈ آ جاتا ہے یعنی کونہ کسی صورت میں بھی انہیں ٹک ٹاک کا ویڈرہ نہیں ملتا لیکن ابھی ٹک ٹاک نے ایک بہت بڑی آبدیل لانچ کیا ہے جس میں آپ لوگ اپنے ٹک ٹاک کے کاؤنڈ کے ساتھ اپنے بینک کاؤنڈ کو لنک کر سکتے ہو اور اپنے بینک کاؤنڈ میں ٹک ٹاک کا ویڈرہ صرف دو منٹ کے اندر اندر حاصل کر سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کے کاؤنٹ کے ساتھ اپنے بینٹ کاؤنٹ کو کس طرح لنک کرنے ہیں اور اپنے ٹک ٹاک کے ویڈرہ کو کس طرح دو منٹ کے اندر اندر حاصل کرنے ہیں لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے اویل ہے آپ لوگوں نے اسے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہو تو چینل کو کر لو سبسکرائب تاں کہ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے تو فرینڈ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک سے جتنی بھی آن لین ارنی کیا جب تک آپ لوگوں کے کاؤنٹ میں نہ آئے آپ لوگوں کو ٹک ٹاک کی آن لین ارنی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے چلیں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ مکمل پرائیٹیکل طریقہ موبائل کی سکنین پر شیئر کرنے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک سے اپنے بینک کاؤنٹ میں ویڈرا کیسے منگوانے ہیں فرینڈ ساب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پلے سٹور پہ جا کے ٹک ٹاک کی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹک ٹاک کی اپلیکیشن کو اوپن کریں یہاں پہ ٹک ٹاک کے بونس والے بٹن کو اوپر کلک کریں ٹک ٹاک کے بونس والے بٹن کو اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے جو ٹک ٹاک کی آن لین ارنی کا مڈیول ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ لوگ نے ویڈرا یہ جو آپ لوگ کو نوائٹ کے بٹن کے نیچے نظر آ رہا ہے ریڈ کرل میں آپ لوگ نے یہاں پہ ویڈرا والے بٹن کو اوپر کلک کرنے کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ اوپر دیکھیں تو آپ لوگ کو اپشن نظر آ رہا ہے کیش ویڈرا جس میں ایزی پیسہ جیاز کیش اور بینک ٹرانسفر کا اپشن آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے پانچ امونٹ دی ہوئی ہیں ان میں سے آپ لوگ نے ایک امونٹ کو سلیک کرنا ہے آپ لوگ کے سامنے پانچ سو رپیا میں سلیک کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے ویڈرا والے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے ویڈرا والے بٹن کو اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا اپشن آئے گا یہاں سے آپ لوگ نے اوپر جو ایڈ والا بٹن ہے آپ لوگ یہاں پہ ایڈ والے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے ایڈ والے بٹن کو اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے بینک ٹرانسفر والا بٹن سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ جو سب سے اوپر آپ لوگ نے اپنا بینک کا وہ والا کاؤنٹ جس میں آپ لوگ نے پیسے ٹرانسفر کرنا ہے اس کا جس بندے کا نام ہے اس بندے کا نام آپ لوگ نے لکھنا ہے اس کے بعد نیچے سے آپ لوگ نے بینک سلیک کرنا ہے کہ کس بینک میں آپ لوگ پیسے مگوانا چاہتے ہیں یعنی کہ جس بینک میں آپ لوگ کا کاؤنٹ ہے آپ لوگ وہ بینک یہاں سے سلیک کریں گے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے یہاں پہ بینک کاؤنڈ نمبر لکھنا ہے کہ جس کاؤنڈ نمبر میں آپ لوگ نے پیسے منگوانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایمیل آئی ڈی اپنے کاؤنڈ نمبر میں لکھوائی ہویا وہ ایمیل آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنی ہے ساری انفرمیشن فل کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کنفرم والے بٹن کا اوپر کلک کر دیں کنفرم والے بٹن کو اوپر جب آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ نے یہاں پہ جتنا ڈیٹا دیا ہے وہ ویریفائی ہوگا ویریفائی انہیں کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا کہ آپ لوگ یہاں سے اپنے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ نے ویڈرا نو کے بٹن کو اوپر کلک کرنے ہیں اور آپ لوگ جب ویڈرا نو کے بٹن کو اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پسے کنفرم ویڈرا کرنے ہیں اور آپ لوگ کے کونٹ میں اسی وقت پیسے آ جائیں گے جو آپ لوگ نے یہاں پہ اپنا بینک کونٹ ڈالا ہوا ہے فرنڈز یوڈیو اچھی لیکن ایک اس طرح میں ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لئے مارے یوڈیوپ چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں